بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی ہم ہرمین شریف پین کی مختلف وقت میں مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ خوش ہوں گے کہ واقعتاً انسان رحم دل تو ہے ہی ہے لیکن ہرمین شریف پین میں اس طرح کا واقعہ فیشانہ ایمان کو اور تازہ کر دیتا ہے اور دوبالہ کر دیتا ہے یہ انسانیت کا واقعہ انسانیت سے بھرپور واقعہ انسانیت پر رحم کا واقعہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے عام چاہے سمجھا جائے گا لیکن یہ عام واقعہ نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو کہ خانہ کعبہ کے گرد تواف کر رہا ہے اسے دھوپ لگتی ہے تھوڑی ہی دیر میں اس کی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کی طرف سیکیورٹی گارڈ اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنی نشست سے آگے آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا آپ ادھر کو کیوں آ رہے ہیں کیونکہ سیکیورٹی وجوہات بھی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ جو وال ہے یہ تعمیر کر دی گئی کہ خانہ کعبہ کے قریب نہ ہے یعنی اسے چھونے کا عمل نہ ہو اور اسے اگر دوسرے افراد چھویں گے تو پھر ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا خیر معاملہ یہ ہوا کہ یہ شخص وہاں پر قریب آیا اور اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے اپنے سر کو دھوپ سے بچانے کے لیے اس سیکیورٹی گارڈ سے اس چھتری کی فرمائش کی وہ چھتری جو کہ سیکیورٹی گارڈ نے اپنے پاس اپنے لیے رکھی ہوئی تھی اپنی چھاؤں کے لیے رکھی ہوئی تھی سیکیورٹی گارڈ نے بلا تردد وہ چھتری اسے دے دی وہ امریلہ اسے دے دی اور وہ حاجی وہاں سے چلتے بنے یعنی انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے تواف کے عمل کو دوبارہ سے شروع کر دیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا محبت بھرا عمل ہے یہ کتنا انسانیت بھرا عمل ہے آپ انسانیت پر اور زیادہ آپ کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے انسانیت سے محبت پر آپ کا اور زیادہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے اسی طرح سے مختلف ویڈیوز ہم مختلف وقت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں مختلف وقت میں ہم ایسی ویڈیوز یا ایسے واقعات پر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کچھ اور نہیں کرتے بلکہ انسانوں پر رحم کے معاملات کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ پیش کریں رحم دلی سے پیش آئیں دوسرے کے ساتھ رحم والا معاملہ اختیار کریں کیونکہ جب بھی ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالی ہم پر رحم کرتا ہے آپ نے مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات بھی سنے ہوں گے وہ عورت والا اس عورت والا بھی واقعہ سنا ہوگا جس نے ایک بلی کو پیاسا مارا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر عذاب نازل کیا اس عورت والا واقعہ بھی سنا ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ بدکار عورت تھی لیکن اس نے اپنے دپٹے کے ذریعے سے ایک کتے کو پانی پلایا یعنی دپٹے کو کونے میں بھگویا کونے میں بھگونے کے بعد اسے باہر نکالا اور کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی بکشش کر دی اسی وجہ سے کہا گیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ہم ہر زیرو کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں اور یہ والی جو بات ہے کہ خانہ کعبہ میں ایسا واقعہ پیش آ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے یہ بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی ڈیوٹی پر تم معمور ہو اگر کوئی شخص تم سے مدد مانگ رہا ہے تو اس شخص کی تمہیں مدد لازمن کرنا چاہیے اور اس شخص کا مدد کرنا اس بات کا ثبوت ہے اور اس شخص کا مدد کے لیے جانا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر تم ضرورت مند ہو اور واقعتاً ضرورت مند ہو تو مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے ہماری تمام تر ضروریات کو پورا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صرف اسی کے در سے مانگیں ہمیں صرف اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسی کے در کے بھیکاری رہیں بجائے اس کے کہ ہم دنیا داروں کے در کے بھیکاری رہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے در کا بھیکاری رکھے اپنے در کا گدہ رکھے کیونکہ جو اس کے در کا گدہ ہو جاتا ہے جو اس کے در سے لو لگا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ